بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم فرنز آپ سب میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے میں ہوں محمد جنشہزاد اور آپ لوگوں کو ایک اور بلاغ میں خوش آمدید تو جی آج ہم لوگ جا رہے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی گھر میں کافی زیادہ ایکسائٹن لوگوں کے میں خود بھی فرسٹ رنگ جا رہا ہوں اور ان کے گھر کے بارے میں اور ان کے بارے میں نا مجھے تھوڑی بہت ہسٹری معلوم ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو شیئر کریں گے اور اگر آپ لوگ چینل پر ہیں تو چینل کو کلیں سسکرائب بیل آئیکن بعد دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو جی آئیں چلیں یہ ہمارے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ہیں علامہ اقبال چون گئی ہے یہ سارا علامت ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ہوتا رہا ہے ماشاءاللہ اب وہیں اللہ یہ دیکھنے لئے یہ اقبال مندل سیال پورٹ اور یہاں پر یہ اردو میں ہے ماشاءاللہ اور باقی یہ برد پلیس ہے ڈاکٹر جغیر اقبال کی انیس سو چوبیس پانس اکٹوبر ان کے بیٹے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جی جو پیدائش ہے وہ ہے جی اٹھانہ سو ستتر نونو امبر جمعہ کے دین ماشاءاللہ سے وہ پیدا ہوئے تھے اور یہ جی ان کی وفات برد پلیس ہے برد پلیس ہے ان کے بیٹے کی ہے اب یہاں سے اب ہوں یہ گیٹ ہے یہاں سے اب انٹر ہوں گے جیسے اب یہاں انٹر ہوتے ہیں تو یہ جی لائی بریڈی ہے اور یہ جی ساری لائی بریڈی ہے یہاں کافی جیدہ پانی پانی کتابیں پڑی ہیں یہاں ساری دیکھیں اور یہاں پر جی ماشاءاللہ قرآن مجید پر ہیں کافی زیادہ یہ انٹر تک ہے اور یہاں پر وہ بیٹھ کی جی ماشاءاللہ سٹڈی کرتے تھے یہ دیکھیں یہ تا برد پلیس آف علامہ اکبال اور یہ جی ماشاءاللہ سے لکھا علامہ اکبال صاحب کو شیئر ہیں یہ دیکھیں جی سارے ان کے ماشاءاللہ شیئر لکھوئے ہیں پہلی منزیر ہے انیسو پتیس انیسو پتیس لاہور لاہور علامہ محمد اکبال علامہ اکبال صاحب کے اور باقی عام پر بھی یہ لکھتے ہوئے جب ڈاکٹر علامہ اکبال صاحب اپنی لائی بریڈی میں ہوتے تھے یہاں پر یہ سارا لکھا ہوئے ہیں اور باقی عام پر شجر نصب خاندان اکبال خاندان وہ اکناہ تو یہ لامہ اکبال جب اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتے تھے جوید اکبال ان کے بیٹے کا نام جوید اکبال ہے اور یہ انیس سو انتیس یہ دیکھیں ان کی گزریں ہیں یہ جو ہیں یہ ڈاکٹر علامہ اکبال صاحب کے بھائی ہیں اور ان کی گود میں یہ ان کا بتی جائے شیخ اتام عمد پردر آف علامہ اکبال یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر شیر لکھا ہوئے دیکھیں یہ مسجد کرتبہ انیس سو تیس پین اور یہاں پر ڈاکٹر علامہ اکبال صاحب نے ازان دی اور جیسے مسلمانوں پر نماز ادا کرنے کے لئے برا دیا یہ دی سالہ ان کا جو انہوں نے انیس سو تیس میں سپین کی مسجد کرتبہ یہ جی ڈاکٹر علامہ اکبال صاحب کے والد ہیں اٹھانہ سو سینتیس ستارہ انگس انیس سو تیس سیال پورٹ ماشاءاللہ جب آپ نے یہاں سے اٹھانہ اٹھانہ سو اکانوے میڈل کا امتیان پاس کیا اور یہ جی ان کی ڈگری ہے ماشاءاللہ اور یہ اٹھانہ سو تیریانوے میں میٹری کا امتیان پاس کیا اور جی انہوں نے اٹھانہ سو پیچانوے میں انٹرمیڈل کا امتیان پاس کیا ماشاءاللہ سے فرس جیر اور سیکنڈ جیر والا جی جی علامہ ڈاکٹر علامہ اکبال صاحب کے استاد ہیں اور ان کا نام ہے جی شمسل علم مولوی سید مسٹر ڈھسن یہ ایک بہت بڑے فلاسپر تھے اور یہ ڈاکٹر علامہ اکبال صاحب کے دوست تھے اور ان کا نام ہے جی ٹھومس ارنالڈ یہ آپ ان کے ساتھ ساری سٹری پڑھ سکتے ہیں یہ جی انیس سو پیچانوے گورنمنٹ کالی لہور اورینٹل ہوسٹل جو اب اکبال ہوسٹر کے لاتے ہیں یہ جی ان کا کالیج ہے ڈاکٹر علامہ اکبال صاحب یہاں پر پڑھتے تھے یہاں پر علامہ اکبال صاحب نے مادری جالیم حاصل کی تھی یہ سکوچ مشن ہائی سکول سیال کورٹ میں ہی ہے یہ آپ دیکھیں یہ جی انہوں نے انیس سو تانوے میں عربی مضمون میں سب سے زیادہ بہترین نمبر حاصل کر کے یہ میڈل حاصل کیا تھا یہ جی انہوں نے فروسپی مضمون اٹھانہ سو نینانوے میں سب سے زیادہ مارکس حاصل کر کے یہ میڈل حاصل کیا تھا انیس سو ساٹھ اسوی میں ان کی بائیس میں برسی پر جاپان کی ایک یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف لیکچرر کے ازازی ڈگری دی تھی ان کو یہ جاپان کی یونیورسٹی تھی یہ جی انہوں نے اٹھانہ سو نینانوے میں اکبال ماسٹر آف آرٹس کا سرکیفیٹ حاصل کیا تھا ماشاءاللہ سے انہوں نے انہوں نے ایک ریسرچ کے بارے میں ان کو سرکیفیٹ دیا گیا تھا اور یہ سرکیفیٹ بہت بڑی یونیورسٹی جس کا نام کیمریز یونیورسٹی ہے اس کی طرف سے دیا گیا تھا یہ جی وسیعت نامہ تیرہ اکتوبر انیس سو پینتیس کو لکھا گیا تھا یہ جی ان کا تخت ہے جہاں وہ ارام فرماتے تھے یہ پیدائش کا کمرہ ڈاکٹر آلامہ اکبال صاحب کا والدہ امام بی بی اور ان کی وفات انیس سو چودہ ناؤ نو نومبر کو ہوئی تھی یہ ڈاکٹر آلامہ اکبال کا صندوق ہے جہاں وہ اپنا قیمتی سمال رکھا کرتے تھے یہ ڈاکٹر آلامہ اکبال صاحب کے کرسی ہے جہاں پر وہ ارام فرمایا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر آلامہ اکبال صاحب کے پہلے بی بی ہیں کریم بی بی یہ مختار بیگم ہے ان کی سیکنڈ وائف ڈاکٹر آلامہ اکبال صاحب کی جہاں ان سے نیچے والا پوشن تھا یہ ڈاکٹر آلامہ اکبال صاحب کے والد کے دور کا ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اوپر ہم سے اوپر ہم جا رہے ہیں اوپر ہم جا رہے ہیں وہ جی ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے بھائی نے انیس سو بارہ میں تعمیر کر رہا تھا یہ رسی ہے جی اس طرح آپ اوپر جائیں اور یہ سیڈیا اور یہ جی ان کا اوپر والا پوشن یہ جی انیس سو سات میں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کو میٹا فیزیکی ڈگری حاصل کی انہوں نے جی قائد عظم رحمت اللہ کی نکام ہے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا مقام ان دوروں نے ایک دوسرے کو تیرہ خط پجھوائے تھے اور ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے ان کو آخری خط میں یہ کہا تھا کہ آپ مجھے اکیلے چھول گئے ہیں یہ جی انیس سو بارہ کے دور کی خرکیاں ہیں ان کے دور کی خرکیاں کافی زیادہ پانی خرکیاں ہیں یہ ساری یہ دیکھیں آپ اور یہ جی باہر بارا ہال ہے یہ چودہ آگست کو یہاں پر یہ لگے جائے تھیں چودہ آگست فلی ہیں علامہ اقبال کے مغربی لباز میں منفرد انداز یہ دیکھیں آپ یہ علامہ اقبال آہری جبن حماد اسلام کے جلسے میں انیس سو سنتیس یہ علامہ اقبال مغربی لباز میں یہ وہ بولی مسجد جہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے ازان دی تھی اور دو رکعت نماز پرائی تھی علامہ اقبال مسجد کرتبا میں سپین انیس سو تیس اس فوٹو میں علامہ اقبال اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کالیج فیلوس کے ساتھ ہیں یہ علامہ اقبال اپنی ڈگری لجے ہوئے انیس سو تیس میں علامہ اقبال کو اس فاتھ مشن سکول سیال کورٹ سے یہ سمغہ اور وظیفہ ملا انیس سو تیس علامہ اقبال بھوڑی انیس سو تیس میں افغانستان کابل میں علامہ اقبال اپنے دوستوں کے ساتھ استقبالیاں میں یہ جی علی باکشان ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے ملازم یہ ٹھارٹی نائن ڈیئر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی خدمت کرتے رہے یہ جی اقبال منزل انیس سو تالیس یہ جی ان کا گھارہ جدر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ تصویر قائد اعظم کے ذاتی فوٹوگرافر چودری نے بنائی تھی اقبال منزل کا ویو نائنٹین سکسٹی فور میں تو جی بھی ہم لوگ یہاں سے اب ہم یہاں جا رہے ہیں جہاں پر ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی کچھ ضروری اشیاء پڑی ہوئی ہیں یہ جی ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کا حقہ اور یہ جی کھانا گرم رکھنے والی پلیٹ یہ بھی جی ان کی کوئی ضروری اشیاء تھی کلاؤت وغیرہ اور یہاں پر جی برتن وغیرہ ہیں وہ پرانے زمانے کے دور گئے ہیں یہ اقبال اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ان کے علامہ اقبال کے پوتے اور ان کی فیملی یہ بھی علامہ اقبال کے پوتے ہیں یہ بھی علامہ اقبال کے پوتے ہیں جو جاوید اقبال جو ان کے بیٹے تھے ان کی علامہ اقبال صاحب خوش اقبال انداز میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ جاوید اقبال اپنے تایا کی گودھ میں بیٹھے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا ولوگ اگر آپ لوگوں کو یہ والا ولوگ پسند آیا تو ویڈیو کو کر دیں لائک چینل کر دیں سسکرائب اور بیل ایکن دبا دیں اور نیکس ولوگ کے لئے مجھے دیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی ڈیر صحیح رحمت اور ڈیر صحیح برکن نظری فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ